اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ہمزو مان میں رکھے حیریت سے رکھے آج فرنز میں آپ کے ساتھ آلو گوبی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ گوبی لیا ہے ایک پھول تھا گوبی کا اور تین چار آلو ہیں آلو جتنے مرضی آپ ایٹ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہیں پیاز دو درمیانے سائز کے ہیں اور تین ٹوماٹر ہیں اور یہ جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اور میرچوں میں وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر وان ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون حلدی زیرہ ہے وان ٹی سپون اور گرم سالہ ہاف ٹی سپون اور سکھا دنیا وان ٹی سپون اور سکھی میتھی تقریباً وان ٹی سپون تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو کو میں بعد میں ساف کروں گی یہ میں نے انین ڈالے ہیں اور انین کو ہم فرائی کریں گے تھوڑے دیر کے لیے سوتے کرتے ہیں آئل میں نے ڈالا ہوا ہے آپ اپنے اندازے کے مطابق آئل ڈال لیں اور زیرہ بھی ڈال دیا ہے آئل اور زیرہ میں نے اس میں ٹیماتر اور زیرہ میں نے ڈال دیا اب اس میں تھوڑے دیر سوتے ہو جائے تو پھر میں اس میں گارلک اور جنجر گارلک کا پیس بھی ڈالوں گی تقریباً 1 ڈیبل سپون کے قریب ہے 1 ڈیبل سپون یا 2 ڈیبل سپون لے لیں بس چاہاں تھوڑا سا 2-3 منٹ کے لیے میں اسے کرتی ہوں انین کو فرائی تو فرینز ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں صرف خلیٹ جنجر گارلک کا پیس بھی اس میں ڈال دیا اب اسے بھی 3-4 منٹ کے لیے بھونتے ہیں پھر ہاں تماتر اور مسالے وغیرہ اس میں آکھ کریں گے خیرمج میں نے تماتر بھی اس میں ڈال دییا اور مسالے وغیرہ بھی ڈال کے اچھے سے بھونوں گی پانچ منٹ کے لئے ہم بھونتے ہیں اسے اچھے سے ہمارے تماثر بھجال جائیں اور یہ بڑے سائز کے تماثر فریش پین دیئے ہیں میں نے دیکھیں فرنس مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب میں اس میں گو بھی آئٹ کروں گی دیکھیں فرنس میں نے یالو اور گو بھی اس میں ڈال دیا مسالہ بھون گیا تھا تو اب میں اسے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ایک کپ کے قریب پانی ڈالا ہے وان گلاس کے قریب تو اب اسے ڈھک دوں گی تو ڈھک کے میڈیم فلیم پہ پکا ہوں گی بہت فاسٹ ہمیں تیز چولے پہ نہیں رکھنا تو میڈیم پہ جب بوئل آئے گا میں اسے میڈیم پہ رکھتا ہوں گی تاکہ ہمارے آلو اور گو بھی اچھے سے پاک جائیں دیکھیں فرنس ہماری آلو اور گو بھی کا سالن ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسکری پسند آئے گی تو بتائیے گا مجھے کامنٹ بوکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کے کامنٹس پارک مجھے بہت اچھا رکھتا ہے اور بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی رکھی میری یہ ریسپی تو دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اور ہمارے جو نیو فرنس ہیں وہ سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اگر آپ نے لائک کی پسند آئی تو دعاوں میں بھی بہت سارا یاد رکھے گا اللہ حافظ فرینڈ